اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق فتح مکہ کی مشک کا سوال الف یعنی پہلا سوال فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں اس کے بارے میں پڑھیں گے پیارے بچو پس منظر کا مطلب یعنی فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے پیچھے حالات اور واقعات کیا تھے پس منظر بلکل اسی طرح جس طرح پس دیوار دیوار کے پیچھے پس پردہ پردے کے پیچھے بلکل اسی طرح پس منظر منظر کے پیچھے یعنی جو فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا اس کے پیچھے کیا منظر تھا کیا حالات تھے کیا واقعات تھے سلح حدہبیہ ایک معایدہ تھا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان تیپ آیا تھا قریش مکہ کے درمیان اس معایدے کی روح سے دونوں میں یہ معایدہ تیپ آیا تھا کہ دس سال تک کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی یعنی قریش مسلمان اور قریش مکہ دس سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور عرب میں جتنے بھی قبائل آباد ہیں وہ جس فریق سے چاہیں مل سکتے ہیں یعنی قریش مکہ سے اگر وہ ملنا چاہیں یا مسلمانوں سے ملنا چاہیں اس بات پر وہ بالکل آزاد تھے کہ وہ جس سے چاہیں مل سکتے ہیں اسی طرح عرب میں ایک قبیلہ آباد تھا بنو خزاہ جس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا یعنی وہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا مسلمانوں کا ساتھی بن گیا جبکہ ایک قبیلہ تھا بنو بکر جس نے قریش کے ساتھ معایدہ کر لیا لیکن ان دونوں میں ایک پرانی دشمنی بھی تھی اسی پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا یعنی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو بکر نے بنو خزاہ پر حملہ کر دیا بنو خزاہ چونکہ اس حملے سے بلکل بے خبر تھے اور رات کا اندھیرہ تھا چونکہ اس لیے وہ سنبھلنا پائے اور مجبوراً بھاگ کر خانہ کعبہ میں انہیں پناہ لینا پڑی لیکن بنو بکر حرم میں داخل ہوئے اور بنو خزاہ کا خون بھایا حرم یعنی خانہ کعبہ حرم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی قتل و غارت بلکل حرام تھی یعنی یہ مقدس جگہ مانی جاتی تھی پاک جگہ یہاں پر کسی قسم کا لڑائی جگڑا بلکل منع تھا لیکن بنو بکر نے حرم کی حرمت کو پامال کیا اور حرم میں داخل ہو کر بنو خزاہ کے لوگوں کو قتل کیا اور قریش مکہ جو تھے انہوں نے بھی بنو بکر کا بربور ساتھ دیا بعد میں بنو خزاہ کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے مائدہ صلی اللہ حدیبیہ کی خلاورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال بھی نہیں رکھا اور بنو خزاہ کے لوگوں کا خون بھایا لہٰذا چونکہ ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں یہ تھا وہ واقعہ جس کی وجہ سے فتح مکہ کا واقعہ پھر رونما ہوا آپ اپنی کتاب کے اوپر صفحہ نمبر اٹھائیس کے اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نشان لگا ہوا ہے یہاں سے لے کر آپ یہ جہاں پہ یہ پیرا ختم ہو رہا ہے یہاں تک آپ اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر اس کو نوٹ بھی کیجئے گا اور اچھی طرح سے اس کو یاد بھی کیجئے گا بہت شکریہ پیرے بچوں اللہ حافظ